کہانی کے شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ چیستر سمیل نام کا ایک شہر پہلے عام شہروں کی طرح ہی تھا لیکن پھر وہاں کچھ ایسی بھیانک ڈراؤنی گھٹنے لگی جس سے پورا کا پورا شہر نرک سے بھی بتر بن گیا لیکن آخر وہاں ایسی کونسی خطرنا گھٹنائے ہونے لگی چلیے چاندتے ہیں تو کہانی کے شروعات ہوتی ہے باربی نام کے ایک لڑکے کو دکھاتے ہوئے جو ایک ڈیڈ باڈی کو جنگل میں دفنا رہا تھا باربی وہاں کا لوکل نیواسی نہیں تھا اور باربی کے ماتھے پر لگی چھوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مرنے والے بندے کے ساتھ اس کی کافی زیادہ لڑائی ہوئی ہوگی اس آدمی کو دفنانے کے بعد باربی اپنی کار میں شہر سے باہر نکلنے لگتا ہے لیکن تبھی اس کا سامنا شیریف نام کے ایک پولیس آفیسر کی کار سے ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے جس سے اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹ جاتا ہے لیکن کسی طرح وہ پولیس سے بچ نکلتا ہے پر تبھی کچھ گائیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی ان کو بچانے کے لیے باربی اپنی کار کو ایک دم سے موڑ دیتا ہے جس سے وہ گائیں سے بھرے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اس سے اسے تھوڑی چوٹ لگ گئی تھی کچھ سیکنڈز بعد وہاں پر زمین ارتھکویک کی وجہ سے زور زور سے ہلنے لگتی ہے کہ اچانک آسمان سے ایک چیز بابی کے سامنے آ کر نیچے گرتی ہے اور سب کچھ شانت ہو جاتا ہے بابی دیکھتا ہے کہ ایک گائے آسمان سے گرنے والی اس چیز سے توٹ ٹکڑوں میں کٹ چکی تھی وہ ڈرہ ہوا اس چیز کو چھونے لگتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک انویزیبل وال ہے جو اتنی شاپ تھی کہ اس کی وجہ سے کئی گھر بھی دو حصوں میں کٹ گئے تھے تب ہی وہاں جوئے نام کا ایک لڑکا آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں وہ بھی اس انویزیبل دیوار کو دیکھ کر شاکڈ رہ جاتا ہے دوسری طرف شیریف اور لنڈا کو خبر ملتی ہے کہ اس پورے ٹاؤن کی پاور سپلائے کٹ گئی ہے فون لائنز بند ہو گئی ہیں اور انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا ہے یہاں تک کی سارے سیٹیلائٹ کنیکشنز بھی کام کرنا بند کر گئے تھے تب ہی شہر کی اوپر سے اڑ رہا ایک پلین اس انویزیبل وال سے ٹکرا کر کریش ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اور بھی زیادہ گھبرا گئے تھے اور یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک انویزیبل دیوار نہیں بلکہ ایک راؤنڈ شیپ ڈوم یعنی گمبد ہے جس نے آدھے شہر کو کور کر لیا ہے مہیں دوسری سائیڈ ہم ایک ریڈیو سٹیشن پر فل اور اس کی اسسٹینٹ ڈوڈی کو دیکھتے ہیں جو سگنل لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ دونوں تھوڑا کنفیوز تھے کہ اچانک سگنل کیوں چلا گیا یہاں پر فل کو لگتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے ان کی ریڈیو ریٹنگز کو ہائی کرنے کا اس لئے وہ دونوں سگنل کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں وہیں ایک فائر ٹرک ڈوم کے دوسری طرف سے آ رہا تھا جسے دیکھ بابی ٹرک والے کو اس انویزیبل وال کی طرف اشارہ کرتا ہوا اسے رکوا کر کریش ہونے سے بچا لیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کچھ پولیس والے آتے ہیں پر اس انویزیبل ڈوم کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی اسی سمیہ وہاں پر ایک شہر کا کاؤنسلمن جس کا نام بگ جم تھا وہ بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اسے بھی اس ڈوم کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہاں پر پولیس کو انفارمیشن ملتی ہے کہ اس شہر کی طرف آنے والے سبھی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس ڈوم کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کے تھوڑی دور گھر پر جونیر نام کا لڑکا اینجی نام کی لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا اینجی پیشے سے نرس تھی اور جو کی بڑی بہن بھی تھی بحث اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اینجی اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم تین لوگوں کی فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں مدر کیرولین ایلیس اور ان دونوں کی بیٹی نوری اسی ٹاؤن کی طرف جا رہی تھی انہیں اس بات کے خبر نہیں تھی کہ ڈوم نے اس ٹاؤن کو کور کیا ہوا ہے دوسری طرف ہم جولیا نام کی ایک انویسٹیگیٹیو ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جس کا چیسٹر سمیل شہر میں اتنی بڑی کونٹیٹی میں پروپین جیسے فیول کا شہر میں آنا کسی خطرناک پلان کا حصہ ہو سکتا ہے جولیا اس عورت کو اس بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کا وعدہ کرتی ہے پر وہ اپنے کام میں زیادہ بیزی ہونے کے کارن اس پر دھیان نہیں دے پاتی وہیں بگ جیم ریڈیو سٹیشن جا کر ایمجنسی کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے کیرولین جو ایلیس اور نوری کے ساتھ شہر میں آ رہی تھی یہ اناؤنسمنٹ سن لیتی ہے پر انہیں لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کا ایڈوٹیزمنٹ ہے اس لیے وہ اس اناؤنسمنٹ پر دھیان نہیں دیتی اور ان کی کار ڈوم سے ٹکراتے ٹکراتے بچتی ہے کیونکہ اس سے پہلے دوسری طرف سے آ رہا ایک ٹرک ڈوم سے ٹکرا کر کریش ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ ترند اپنی کار کے بریک لگا دیتی ہے اتنے بڑے انسیڈنٹ کو دیکھ کر نوری کے دورے پڑھنے لگتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے وہ کسی پنک سٹار کے بارے میں کہتی ہے اب یہاں سے نوری کو جلدی سے ہاؤسپٹل ملے جایا جاتا ہے جو کی ٹاؤن میں ہونے والی کھٹناوں سے گھائل ہوئے لوگوں سے بھرا بڑا تھا وہیں جولیا اور باربی گھائل ہوئے لوگوں کو ہاؤسپٹل لارے تھے اسی ہاؤسپٹل میں جولیا کا ہزبنڈ بھی ڈاکٹر تھا وہ اس سے ملنے جاتی ہے لیکن اس وقت اس کا ہزبنڈ ہاؤسپٹل میں نہیں تھا ہاؤسپٹل میں جولیا کو پتا چلتا ہے کہ اس کا ہزبنڈ سنڈے کو کبھی کام نہیں کرتا تھا پر وہ جولیا کو ہمیشہ جھوٹ بولتا آ رہا تھا ہاؤسپٹل کے باہر ہم بابی اور اینجی کو ملتے ہوئے دیکھتے ہیں دونوں کو ساتھ دیکھ کر جونئر کے اندر ایک الکسی جلن پیدا ہوتی ہے وہیں اب ٹاؤن کے بارڈرز کو سینیکوں دوارہ سیل کر دیا جاتا ہے بہت سارے سائنٹیسٹ اور ایکسپٹس کو بھی اس عجیب و غریب مسئیبت کا اصل کارن نہیں پتا چلتا پر کچھ گھنٹوں بعد بگ جیم پروپین کے بارے میں بات کرنے کے لیے شیریف سے ملتا ہے یہاں پر ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو اس ڈوم کے بارے میں پہلے سے تھوڑا بہت پتا تھا پر وہ اس پر کھل کر بات نہیں کر رہے تھے وہیں بابی کو اس ٹاؤن میں ایک دن کے لیے رکنا تھا پر اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے وہ اپنی کار میں ہی رات بتانے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی جونئر اس کے پاس آتا ہے اور اسے انجی سے دور رہنے کو کہتا ہے دھیرے دھیرے اس کی بات دھمکی میں بدل جاتی ہے بابی حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کی گلتی کیا ہے اسی بیچ وہاں جولیا آ جاتی ہے جس سے وہ جھگڑنا بند کر دیتے ہیں یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن کے ایسے حالات سے لاپرواہ ہو کر ایک جگہ کچھ تینیجرز پارٹی کر رہے تھے ان میں جوئی بھی تھا جوئی ایک لڑکے سے وہاں کے حالات پر بات کرنے لگتا ہے لیکن اچانک جوئی کو دورہ پڑنے لگتا ہے اور وہ پنگ سٹار کے بارے میں بولنے لگتا ہے جیسے کی پہلے نوری نے بولا تھا وہیں جوئی کی بہن اینجی گھر پر اکیلی ہوتی ہے تب ہی اچانک اس کے گھر میں جونئیر گھس کر اس کو کڈناپ کر کے اپنے فادر کے ٹوٹے فوٹے شیلٹر میں لے جاتا ہے یہاں پر وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے شہر کو کور کیے اس دوم کے بارے میں یہاں پر اینجی کو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بگ جیم ہی جونئر کا فادر ہے جونئر اینجی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے فادر اپنی فیملی کی سرکشہ کو لے کر ہمیشہ چنتت رہتے تھے اس لئے انہوں نے فیملی کے لئے یہ شیلٹر بنایا تھا وہیں دوسری سائیڈ جولیا بابی کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لئے لاتی ہے تب ہی اچانک بابی کی نظر اس کے ہسپنڈ کی فوٹو پر پڑتی ہے اور اسے ریالائز ہوتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جسے اس نے صبح مارا تھا دوسری طرف لینڈا اور شیریف سبھی ویہیکلز پر نظر رکھ رہے تھے تاکہ کوئی بھی غلطی سے اس ڈوم سے نہ ٹکرا جائے تب ہی اچانک شیریف کو اٹیک آ جاتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے اب یہاں سے ہمیں صبح کی گھٹنا فلیش پیک میں دکھائی جاتی ہے جہاں بابی ٹاؤن میں جولیا کے ہسپنڈ جو ڈاکٹر تھے ان سے ملنے آیا تھا وہ ان سے کچھ پیمنٹ کی بات کرتا ہے پر ڈاکٹر اسے پیمنٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے جس وجہ سے ان دونوں میں چھگڑا ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹلی بابی اسے گولی مار دیتا ہے بابی جانتا تھا کہ بھلے ہی اس نے اسے غلطی سے مارا ہے پر اسے اس کی سزا ملے گی اور اس سے بچنے کے لیے اس نے اس کی باڈی کو جنگل میں تفنا دیا وہیں پریزنٹ میں صبح اٹھ کر بار بھی دیکھتا ہے کہ اس کے گلے کی چین غائب ہے تو وہ جولیا سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جولیا اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کی چین کو ڈھونڈ کر اسے دے دے گی پر تب ہی بابی کو یاد آتا ہے کہ وہ چین اس کیبن میں ہی گر گیا تھا جہاں اس نے اس کے پتی کو مارا تھا اُدھر جوئی اپنے فرینڈ بین کے ساتھ تھا جس نے پچھلی رات سیزر کے وقت اس کی مدد کی تھی بین جوئی سے پنک سٹار کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس نے رات کو دورہ پڑھتے وقت کہا تھا لیکن جوئی کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا وہیں ریڈیو سٹیشن میں ڈوڈی ایک سپیشل ڈیوائس کی مدد سے ڈوم کے باہر والے لوگوں سے کانٹیک کرنے میں سکسیسفل ہو جاتی ہے وہ سولجرز کو آپس میں بات کرتے ہوئے سن سکتی تھی پر وہ ان سے کچھ نہیں کہتی وہاں سولجرز بھی کنفیوز تھے کہ آخر یہ انویزیبل وال کیا ہے دوسری طرف بگ جیم ریسٹران میں بیٹھا بریکفرسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لنڈا وہاں آ کر اسے شیریف کے مرنے کی خبر سناتی ہے جس سے وہ لوگ ترنت بنکر میں ڈیڈ بوڈیز کو دفنانے والے کے پاس جاتے ہیں جس کا نام لیسٹر تھا اُدھر اینجی شیلٹر میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی پوری کوشش کرتی ہے پر وہ کامیاب نہیں ہوتی تب ہی جوئی وہاں آتا ہے اور اسے چین کے ذریعے بیڈ سے باند دیتا ہے وہیں بگ جیم لیسٹر کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جو کی شیریف کا ہی دوست تھا شیریف کی موت سے وہ بہت دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے جب لیڈا ان کے آس پاس نہیں ہوتی تب وہ اور بگ جیم پچھلے مہینے ہونے والے پروپین کے ایمپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پروپین کے ایمپورٹ میں ان تینوں کا ہی ہاتھ تھا اور انہوں نے ٹاؤن والوں سے یہ بات چھپائی تھی شیریف کی موت سے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ ان کی انوالمنٹ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا پائے گا جو کہ ان کے لئے اچھی خبر بھی تھی اسے دن بعد میں لینڈا پولیس ٹیشن آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بگ جیم شیریف کے آفیس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے لینڈا کی پوچھنے پر جیم اسے کہتا ہے کہ وہ وہاں شیریف کی وسیعت کے پیپرز ڈھونڈ رہا ہے لیکن اصل میں وہ وہاں پروپین کے ایمپورٹ سے جڑے پیپرز کو ڈھونڈنے آیا تھا جو اسے اور لیسٹر کو پریشانی میں ڈال سکتے تھے وہ ترنت باہر آ کر شیریف کو بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ پیپر شیریف کے گھر میں ہوں گے جنہیں لانے کے لئے وہ لیسٹر کو ترنت اس کے گھر بھیجتا ہے اسی بیچ جولیا جلدی سے ریڈیو سٹیشن پر ٹوڈی کے پاس جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ ڈیوائس کے ذریعے ڈوم کے باہر کھڑے سینکوں کی باتچیت سن سکتے ہیں ان کی بات سننے پر جولیا کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ زمین خود کر ڈوم کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے بعد جولیا ریڈیو کے ذریعے پورے ٹاؤن میں ڈوم والی خبر کو پھیلا دیتی ہے جس سے لوگوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ خبرہ جاتے ہیں وہیں جوئی اور بین بورڈر کے پاس سائنٹسٹ کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سائنٹسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈوم کے اوپر پانی کا کیا اثر ہوتا ہے پر انہیں زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے وہیں جوئی دیکھتا ہے کہ یہ ڈوم ایک چھلنی کی طرح ہے وہ بین سے بتاتا ہے کہ اس ڈوم میں سے بلکل معمولی سا پانی آر پار جا سکتا ہے دوسری اور باربی اپنی چینڈ ڈھونڈنے جولیا کے ہسپنڈ ڈاکٹر کے کیبن میں جاتا ہے وہاں اسے اس کا چینڈ مل جاتا ہے پر تب ہی جونئر وہاں آ کر اسے دیکھ لیتا ہے جونئر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مینجی کے ساتھ سوئے تھے یہاں پر باربی کو لگتا ہے کہ شاید اس نے اسے چینڈ ڈھونڈتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اسی لیے وہ جونئر کو ایسے ہی وہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا اس لئے وہ جونئر کو بہت بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیسٹر شہریف کے گھر پہنچ کر پروپین ایمپورٹ کے پیپرز کو ڈھونڈنے لگتا ہے کچھ ٹائم بعد اسے وہ پیپرز ٹوور میں مل جاتے ہیں تب ہی وہ انہیں چلا دیتا ہے جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کا پیر لگنے سے پیپرز کی آگ گھر کے پردوں پر لگ جاتی ہے جس سے آگ کی لپٹیں پورے گھر میں پھیل جاتی ہیں اور پورا گھر جلنے لگتا ہے جس سے دیکھ کر جلدی ہی بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں پر فائر ٹرک کے بینا آگ بجھانا ناممکن تھا اگر وہ لوگ گھر کو جلنے دیتے تو ڈوم کے اندر کا ٹیمپریچر بہت بڑھ جاتا جس سے لوگوں کی جانے بھی جا سکتی تھی اس لئے سب مل کر آگ بجھانے میں لگ جاتے ہیں بابی لوگوں کو آگ بجھانے میں لیڈ کرتا ہے تب ہی لنڈا کو گھر کے اندر سے لیسٹر کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے وہ اندر جا کر اسے گھسیٹ کر باہر نکال لاتی ہے اور علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتی ہے یہاں پر لوگوں کو آگ بجھانے میں ایک گھنٹے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملتی ملٹا آگ اور بھڑک جاتی ہے آخر میں جم لوڈر لے کر آتا ہے اور گھر کو گرا دیتا ہے تب کہیں جا کر آگ شانت ہوتی ہے اس کے بعد سارے تھکے ہوئے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ان میں سے پول نام کا ایک پولیس والا فرسٹیٹ ہو کر کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ اس ڈوم سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے کیونکہ یہ ڈوم آگ سے جو دھوا نکلا ہے اسے باہر نہیں نکلنے دے رہا وہ کہتا ہے کہ ہم سبھی اس ڈوم کے اندر ہی مرنے والے ہیں اتنا کہتا ہوا وہ ہوا میں گولی چلا دیتا ہے جو کہ ڈوم سے ٹکرا کر ایک دوسرے پولیس والے کو لگ جاتی ہے اور وہ دورانت مر جاتا ہے یہاں پر پول کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اندھیرہ ہونے پر جوئی اور اس کے دوست سکیٹنگ کے لے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر نوری جوئی کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ اسے اپنا فون چارج کرنا ہے جوئی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں جنریٹر تھا جو کہ اس تاؤن کے گنے چنے گھروں میں ہی تھا اُدھر لنڈا پول کو جیل لے کر آتی ہے وہاں کچھ لوگ پولیس ٹیشن کے باہر پروٹیسٹ کر رہے تھے اصل میں وہ لوگ پولیس کے گھٹیا سسٹم کا ویروت کر رہے تھے اٹیک آنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پول اسے دھکھیل کر اسے لوک اپ میں بند کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر بنکر میں جونیر پھر سے اینجی کے پاس جاتا ہے اینجی سمجھ چکی تھی کہ اگر اسے یہاں سے نکلنا ہے تو اسے جونیر کو چھوٹے جال میں پھنسانا پڑے گا اسی لئے وہ اس سے اپنے بچپن کی یادیں ساجہ کرتی ہے جب وہ دونوں ایک بند ٹنل میں جایا کرتے تھے اور کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ڈوم کا ٹنل پر کوئی اثر نہیں ہوا ہو تو وہ لوگ باہر جا سکتے ہیں یہاں پر اینجی سوچتی ہے کہ اب وہ اس کے پیار کی جال میں پھنس گیا ہے تو شاید وہ اسے چھوڑ دے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا جونیر اکیلے ہی اس ٹنل میں جانے کا پلان بناتا ہے وہی جم جب پولیس ٹیشن میں آتا ہے پول اکثر شکار کرنے جنگل کی طرف جایا کرتا تھا وہی جم پول کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیم تیار کرتا ہے ادھر ریسٹران میں بیٹھی کیرولین کو نوری کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ پچھلی رات اپنی دونوں مدرز کو بنا بتائے جوئے کے گھر رک گئی تھی وہی جم لوگوں سے پول کو تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹیم جوئن کرنے کو کہتا ہے وہ بابی سے بھی ان کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ آگ بجھانے میں اچھا لیڈر ثابت ہوا تھا اس کے بعد وہ لوگ جنگل میں جانے لگتے ہیں راستے میں باربی اپنی خوبیاں دکھاتا ہوا ان سے کہتا ہے کہ وہ ملٹری میں بھی رہ چکا ہے وہیں دوسری اور جولیا جونئر کو ٹرنل کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اسے روک کر پوچھتی ہے کہ وہ بیک پیک کر کے کہاں جا رہا ہے لیکن جونئر بہت جلدی میں تھا اور وہ نروز بھی تھا وہ کہتا ہے کہ میں بس یہیں پاس میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں اس سے جولیا کا شک اس پر اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتی ہوئی ٹرنل تک پہنچ جاتی ہے اُدھر جوئے کے گھر پر جوئے اور نوری ساتھ میں ناشتہ کر رہے تھے جوئے پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اکیلا نہیں رہا تھا اس لئے تھوڑا نروز فیل کر رہا تھا جبکہ نوری کانفیڈنٹ تھی اور باتچیت میں بھی حاضر جواب تھی تب ہی بین اور دو لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر آ جاتا ہے جنہیں فون چارج کرنا تھا انہیں امپریس کرنے کے لیے بین کو جنریٹر یوز کرنا تھا جس کے لیے جوئے بین کو تھوڑی بے دلی سے اجازت دے دیتا ہے کیونکہ اس ٹاؤن میں جنریٹر ایک بہت کام کی چیز تھی اور اس طرح اس کا میس یوز کرنا اسے صحیح نہیں لگ رہا تھا ادھر جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرچ ٹیم پول کو ڈھونڈ لیتی ہے پر اسی ٹائم پول ایک لڑکے کی ڈانگ میں گولی مار دیتا ہے دوسرا لڑکا بھی اسے سمالنے کے لیے وہیں رک جاتا ہے جبکہ جم اور باربی پول کے پیچھے بھاگتے ہیں دوسری طرف جونیٹر ٹنل کے آخری سرے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ ڈوم نے ٹنل کو بھی کور کیا ہوا ہے وہ دیوار کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں جس سے اس کی ٹارچ جلنے لگتی ہے تب ہی جولیا وہاں آ کر اسے وان کرتی ہے جولیا کو دیکھ کر جونیٹر کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس کا پیچھا کر رہی تھی اس بات سے جونیٹر پاگلوں کی طرح اس انویزیبل وال کو مکے مارنے لگتا ہے جس سے جولیا اسے روکتی ہے پھر دونوں بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں جولیا اسے بتاتی ہے کہ اپنے پاسٹ میں کی گئی ایک گلتی کی وجہ سے وہ جنرلسٹ کی اس پیکار سی جاب میں پھنس گئی ہے ادھر جوائی کا گھر لوگوں سے بھر جاتا ہے جو اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کے جنریٹر کو یوز کرنے کے لیے آئے تھے ایک بدماش لڑکا لوگوں سے جنریٹر یوز کرنے کے بدلے میں پیسے وصولنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کا تھا ہی نہیں لیکن اس کے خلاف بولنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی یہ دیکھ کر نوری سب کچھ ہنڈل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پر معاملہ اور بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہوتا تب ہی لائٹ ہی چلی جاتی ہے نوری اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے کہ جوائی نے اس بحث میں اس کا ساتھ دیا وہیں جنگل میں بابی اور جم پول تک پہنچ جاتے ہیں پر پول نے اپنی رائیفل نکال رکھی تھی جس سے وہ جم کو مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی پیچھے سے لنڈا آ کر اسے شوٹ کر دیتی ہے دوسری سائیڈ کیرولین جوائی کے گھر جا کر اپنی بیٹی نوری سے ملتی ہے وہ نوری سے کہتی ہے کہ اسے تھوڑا ذمہ دار بننا چاہیے اس کی ڈانٹ سن کر جوائی اور نوری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جس سے ایک سٹرینج سپاک پیدا ہوتا ہے اور اسی وقت دونوں کو دورے پڑنے لگتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ کسی پنگ سٹار کے بارے میں بات کر رہے تھے اُدھر جونیر شیلٹر میں انجی کے پاس جاتا ہے لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ گرٹ تھی انجی اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی ہے اور چپکے سے سیزر اپنے پاس رکھ لیتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جولیا اور باربی دن بھر کی تھکان کے بعد واپس گھر لوٹتے ہیں لیکن جولیا جونیر کی باتیں سننے کے بعد سے ہی باربی پر شک کرنے لگی تھی اور جب باربی نہانے جاتا ہے تو جولیا اس کا سامان چیک کرنے لگتی ہے دوستو ہمارے فوکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا اور آپ کو یہ انڈر در ڈوم سیریز یہاں تک کیسی لگی اس سیریز کے نیکسٹ اپیسوڈ لائے یا نہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں